بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم سٹوڈنٹس آئی اوپ یور ویل اینجوینگ ویل ایف سٹوڈنٹس ہم نے چیپٹر سکسٹین میں مسلز کا ٹاپک سٹارٹ گیا تھا مسلز کے ٹاپک میں ہم نے مسلز کی تین ٹائپ ڈسکس کی تھی فرس سموت مسلز سیکنڈ کارڈیک مسل اور تھرڈ جو سکیلٹر مسلز سموت اور کارڈیک مسلز یہ شوٹری ڈسکس کییں گے جو کہ ہم نے لاسٹ ٹاپک میں کھا لے تھے آج جو ہم نے کہنا وہ سکیلٹر مسلز کا سکیلٹر مسلز کا جو انٹروڈیکشن تھا وہ ہم نے لاسٹ ٹاپک میں کیا تھا آج جو ہم نے کہنے سکیلٹر مسلز کا سٹرکچر اور سکیلٹر مسلز کی آگے بریفری ڈسکس کرنی ہے اگر ہم سکیلٹر مسلز کے سٹرکچر کی بات کریں تو جو ہمارے سکیلٹر مسلز ہوتا ہے یہ ٹیشوز سے مل کر ہوتے جو سکیلٹر مسلز ٹیشوز ہوتے ہیں یہ سکیلٹر مسلز فائبرز دو فیلمنٹ ہوتے ہیں سکیلٹر مسل جو ہمارے سکیلٹر مسل ہوتے ہیں یہ ٹیشو سے مل کر بنی ہوتے ہیں مینز کے ٹیشوز کو ہم سکیلٹر مسل کہتے ہیں اب یہ سکیلٹر مسل ٹیشوز ہوتے ہیں یہ آگے فضل سکیلٹر مسل فائبر یہ سکیلٹر مسل سیل سے مل کر بنی ہوتے ہیں جو ہمارے سکیلٹر مسل فائبر ہوتے ہیں یہ سکیلٹر مایو فیبرل سے بنی ہوتے ہیں اگر ہم مسل فائبر کو سٹیڈیڈ کرے تو اس کے اندر ہمیں دھاگہ نمہ اور بریق بریق ساکتے نظر آئیں گے جنہیں میو فیبرل کہتے ہیں آگے میو فیبرل جو ہوتے ہیں یہ میو فیلمٹ سے ملکہ بنے ہوتے ہیں میو فیلمٹ کے آگے فردہ دو ٹائب سے ایک تھن فیلمٹ ایک ٹھیک فیلمٹ ان سب کو ہم نے بریفلی ڈسکس کرنا ہے ابھی سکیلٹر مسل کو ہم نے لاس ٹاپنگ میں ڈسکس کیا تھا جو مسلز ہوتے ہیں سکیلٹر مسلز کے بارے میں شورٹلی ڈسکس کیا تھا آپ جو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے وہ ہم نے سکیلٹر مسل فائبر یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے سکیلٹر مسل فائبر یہ سکیلٹر مسل سیلز ہوتے ہیں سکیلٹر مسل فائبر ان کی کریکٹریسٹکس میں کیا ہوتے ہیں ان کی کریکٹریسٹکس میں یہ ہوتے ہیں یہ ایک لانگ ہوتے ہیں سیکنڈ یہ سیلنڈری کلو تے سلنڈری کلا ہم نے بری ہی آسٹ اپک میں بھی پڑھا تھا سلنڈریکا اس وقت کو کہتے ہیں جس کی ٹھیک اور تین میریز کے لینڈ اور ویڈت آپس میں سیم اس شیب کو ہم سلنڈری کل شیب کہتے ہیں جو ملو سکیلٹر مسل فائبر ہوتا ہے یہ لانگ بھی ہوتے اور سلنڈری کل بھی ہوتے سیکنڈ اس کی کریکٹریشٹریز کیا یہ ملٹینیوکلید ہے ملٹینیوکلیٹ ان کے سلز کے اندر ملٹی نوکلیس ہوتے ہیں ایک سے زیادہ نوکلیس ہوتے ہیں اور جو نوکلیس ہوتے ہیں وہ اوال شییوہد ہوتے ہیں میلز کے جو نوکلیس ہوتے ہیں وہ اندے کی زردی کی طرح ہوتے ہیں اور ان کی سارکولیما سے نیچے پراؤنٹ ہو سارکولیما کہتے ہیں سکیلٹر مسل فائبر کی میمبرین کو they have multi نوکلیس اگر ہم یہ ان کے سل درقریس کے سل کے اندر وہ لاشیوہد میلز کی ایک کی طرح ایک زیادہ نیوکلیس پریزنٹ ہوں گے دے ملٹی نیوکلیٹ جو نیوکلیس ہوں گے ان میں زیادہ تر ہوں گے اول شیفڈ ہوں گے اول شیفڈ جسٹ بینید سارکولیما سارکولیما کہتے ہیں میمبرین آف سکیلٹر مسل فائبر جو ہماری سکیلٹر مسل فائبر کی میمبرین ہوتے ہیں اس کا ہم کہتے ہیں سارکولیما یہ جو نیوکلیس ہوں گے یہ سارکولیما مینز کہ سکیلٹر مسل فائبر کیolic ایز ہاتھی سائز ہوتائے gelو لاش لارڈ سائل تونکا سوائی میٹر ہوتا ہے 10 سے 100 مائکرو میٹر ہوتا ہے پر سائل سائل کانت سوائی میٹر ہوتا ہے 10 سے 100 مائکرو میٹر ہوتا ہے اب سارکولیمہ میمرین سکیلٹر مسل فائبر مینز کہ اگر ہم طرح کرے ایک سکیلٹر مسل اس کی یہ جو میمبرین آب آج کوری ہوتا ہے اس کو ہم کہیں گے سارکولیمہ اب سارکو ا میں کے باہر آتا ہے سارکوپلازم جس طرح ہم نے پڑھا تھا سائٹوپلازم کے اندر اورگنہلز ہوتا ہے سائٹوپلازم سیل کے فلوٹ جو ایریہ ہوتا ہے اسی طرح جو کلٹرم مسل ہوتا ہے مسل کے بھی اندر ایک سارکوپلازم ہوتا ہے جو بالکل سائٹوپلازم کے ریلیٹیو ہوتا ہے سائٹوپلازم سے سیمیلر ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کچھ ایسی کوالٹیز ہے کچھ ایسی دفرنشیئٹ کریکٹریسٹک جبکہ سائٹو پلازم کے اندر لارج اماؤنٹ میں گلائی کو جن ہوتا ہے جبکہ سائٹو پلازم کے اندر لارج اماؤنٹ میں گلائی کو جن نہیں ہوتا they have oxygen binding protein oxygen binding protein جو ہوتا ہے میو گلو بین میو گلو بین ایک ایسی protein ہوتا ہے جو ہماری مسلز کے اندر پریزن ہوتا ہے جس نے اکسیجن کو سٹوریج کرنا ہے تاکہ ہم اپنے مسلز کو ورک کرسکے جیتنے رکوائرمنٹس ہمیں اکسیجن کی چاہیے ہوگی یہ اتنے اکسیجن پروائیڈ کرے گی سیکنڈ اس میں کیا ڈیفرینٹشیئٹ ہے جو تھرڈ ہے وہ یہ ہے کہ انس کا جو ہم نے پڑھا تھا سائٹو پلازم کے اندر جو اینڈو پلازم ریٹی کولم ہوتا ہے اس کے ساتھ ریبو سومز اٹیچ ہوتا ہے لیکن سرکو پلازم کے اندر جو ریبو سومز ہوتا ہے یہ انڈو پلازم ریٹی کولم کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے بلکہ اس سے ڈیفرینٹشیئٹ ہوتا ہے سیپریڈ ہوتا ہے یہ آجاتا ہے سکیلٹر مسل فائبر کی کریکٹریسٹک آگے آتا ہے سکیلٹر مایو فیبرل means کہ جب ہم نے سکیلٹر مسل فائبر کو بریفلی سٹڈیڈ کیا گیا تھوھلا ہے لائٹڈ میکروسکو پاہی الیکٹران میروسکو پاہی trail جب ہم نے سٹڈیڈ کیا سکیلٹر مسل فائبر اس کے نیچے ہم نے مزید میو فیبرل مایو فیبرل کیا ہوتا ہے كانت 읽یو کسر مصسر آب دیکھیں سکیلٹر مسل vSE جب آپ ڈارک لائن تر آنی نظر آنی رہât سکیلٹر مسل کرے آنی آنی ہونے سکیلٹر مسل فائبر کو سٹڈیڈ جو ہائیلی ریزولیشن جب ہم نے بڑے کر کے دیکھا کمپاؤنڈ میکروسکوپ کے تھو یا الیکٹرون میکروسکوپ کے تھو it contain large number of fibrils یہ اس کے اندر large number of fibrils پائے گیا اب میوفیبرل کی کریکٹریسٹکس کیا اس کا جو سائز ہوتا ہے وہ تقریباً ایک سے دو ڈائیمیٹر ہوتا ہے it has one to two ڈائیمیٹر سائز اور یہ جو ہوگے میوفیبرل یہ پیرلل فیشن میں ہوگی میانز کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں جو لائنز ہو تھا میوفیبرل یہ ایک دوسرے کے پیرلل آ رہے ہیں یہ مسل فائبر کے اندر بھی اسی شیب ہوں گی پیرلل فیشن اب جو میوفیبرل ہوتے ہیں اگر ہم نے سکیلٹر مسل کا اتنا پورشن لے اس کے اندر اتنی ہی میوفیبرل پریزنٹ ہوں گی اگر ہم نے اتنا پورشن لے اتنی ہی پرشن means کہ جتنا میوفیبرل سکیلٹر مسل کا مسل فائبر کا سائز ہوگا اتنی ہی میوفیبرل کا سائز ہوگا جتنی بڑا مسل فائبر ہوگا اتنی بڑی میوفیبرل ہوں گے جتنا کام مسل فائبر ہوگا اتنی کام میوفیبرل ہوں گے it extended access the entire length of muscle fiber muscle fiber کی لیندھ کے مطابق یہ میوفیبرل پریزنٹ ہوتے ہیں اب یہ جو میوفیبرل ہوتے ہیں اس کو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بلو لائنز بلو لائنز در اصل میں نے ڈرا کی ہے میمبرینز میمبرین کا نام کیا ہے سارکولیما ان میوفیبرل کو سارکولیما نے انکلوز کیا ہوتا ہے میوفیبرل is enclosed by سارکولیما مسل فائبرز میمبرین کو ہم سارکولیما کہتے ہیں اب سارکولیما کے آگے مزید ہوتا ہے سارکو میر سارکو میر کس کو کہتے ہیں اگر ہم نے میوفیبرل کہا یہ والا ایک چھوٹا سا پورشن لیا یہ جو پورشن اس کے اندر ہمیں مزید کچھ یونٹس نظر ہے جو کنٹریکٹائل یونٹ ہے کنٹریکٹائل یونٹس میں انہوں نے کنٹریکشن پروائیڈ کرنے مسل کو مسل فائبر کو کنٹریکشن اور ریاکسیشن ان یونٹس نے پروائیڈ کیے ان یونٹس ہم کہتے ہیں سارکو میر میوفیبرل کنسسٹ آف سمالس کنٹریکٹائل یونٹس کال سارکو میر میوفیبرل کے اندر مزید سمالس یونٹ ہوتا ہے جو کنٹریکٹائل یونٹ ہوتا ہے ان کنٹریکٹائل یونٹ کو ہم سارکو میر کہتے ہیں ان ایچ سارکو میر سریز آف ڈارک اور لائٹ بینڈز اگر ہم نے سارکو یہ ہم نے مایو فیبرل رہا مایو فیبرل کے اندر ایک ہم نے پورشن لیا ایک پورشن ہم نے اگر یہ لیا اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آپ کو ڈارک لائنز بھی نظر آ رہی ہے اس پورشن کے اندر ہمیں مزید سمالیس یونٹ نظر آئے جن یونٹ کے اندر کنٹریکٹائل یونٹس پریزن ہوتے ہیں ان یونٹس اس کو ہم نے سارکو میر کا نام دیا جب ہم نے سارکو میر کو مزید آگے سٹڈیڈ کیا تو اس کے اندر ہمیں ڈارک اور لائٹ بینڈ نظر دیا یہ جو بینڈز ہوتے ہیں یہ سٹائیریٹیڈ ہوتے ہیں سٹائیریٹیڈ مینز ریگولر سٹائیریشن ہوتے ہیں مینز کہ اگر ایک ڈارک ہے تو دوسرا لائٹ ہوگا پھر ڈارک لائٹ اس طرح ریگولر فرم میں سٹائیریٹیڈ ہوں گے ان سارکو میر کی جو لینڈ ہوگی یہ جو ہمیں ڈارک اور لائٹ بینڈ نظر آئیں گی یہ الانگ کرتے ہیں سریز کے اندر ایک لانگ چینز کے اندر along the length of a myofibril myofibril کی لینڈ کے ساتھ ان کی لینڈ انکریز ہوتی ہے ان ہی سارکو میر ہر سارکو میر کے اندر سریز آف ڈارک اور لائٹ بینڈز اور ایویڈنٹ along the length of myofibril myofibril کی لینڈھ کے ساتھ ڈارک اور لائٹ بینڈ تو یہ سٹائریٹڈ فارم میں ہوتے ہیں سٹائریٹڈ فارم میں یہ جو دارک اور لائٹ بینڈ ہوتا یہ سٹائریٹڈ اپیرنس پرن شو کرتے ہیں اب جب ہم نے دارک اور لائٹ بینڈ کو مزید سٹڈڈڈ کیا تو کچھ ہمیں یوں سٹرکچر نظر آیا یہ ہم نے اگر اس پورشن کا سارکو میر کا ایک یونٹ لیا جس کے اندر ہمیں لائٹ اور دارک بینڈ نظر آ رہا جب ہم نے دارک بینڈ کو سٹڈڈڈ کیا تو ہمیں دارک بینڈ کے اندر جب ہم نے لائٹ پاس کی لائٹ جب ہم نے پاس کی تو دارک ہونے کی وجہ سے اگر ہم نے فارم اگر یہ دارک بورشن یہاں سے ہم نے لائٹ سکیٹریڈ کی تو لائٹ جب یہاں سے ٹکرائے گئے تو سکیٹریڈ ہوگی یہاں سے آگے کروس نہیں کر سکی سیم جب ہم نے دارک بینڈ سے لائٹ پاس کی تو لائٹ یہاں سے سکیٹریڈ ہوگی تو سکیٹریڈ ہونے کی وجہ سے ہم نے light band کو کیا نام دیا a band a band means anistropic anistropic اس band کو کہتے جو light کو polarize کر سکے جو light کو secretred کر سکے dark band also called a band a band کیوں نام دیا a کہتے anistropic کو جس کا مطلب ہے can polarize light جو light کو polarize کر سکتے اب dark band کے اندر ایک ہم نے lighter strips لیے lighter strips کیوں لیے تا کہ یہ جو light ہے یہ پاس کر سکے یہاں سے جب ہم نے lighter strips لیے ایک lighter portion لیے تو اس کو lines کو اس area کو ہم کہتے ہیں ایچ zone a band has a lighter strips in its mid dark band ایک ہے اے بینڈ کون سا ڈارک بینڈ ڈارک بینڈ کی center میں ہم نے ایک lines لی light strips جہاں سے ہم نے light کو پاس کرونا ہے اس area کو ہم نے کیا نام دی ایچ zone جب ہم نے ایچ zone کو center سے دو ایسو میں بائس سیکٹ کیا تو یہ جو ایک lines کے تھو بائس سیکٹ کیا اس کو ہم کہتے ہیں ایم لائن means کے میڈ لائن ایچ zone is بائی سیکٹڈ بائی لائن is called ایم لائن یہ ہو گیا سارا ڈارک بینڈ اب لائٹ بینڈ کے بارے لائٹ بینڈ کو جب ہم نے اس سے لائٹ پاس کر رہے لائٹ بینڈ کے تو لائٹ ہونے کی وجہ سے یہاں سے روشن ہیزلی پاس ہوگی لورشنی پہل رائز نہیں ہو سکی پہل رائز جو کارٹ آئی بینڈ آئی بینڈ کیوں نام دیا کیوں کہ آئی میں انسٹروپیک انسٹروپیک کا مینز کہ یہاں سے جو لائٹ ہو پول رائز نہیں کر سکی مین کے سکیٹر نہیں ہو سکی اس وجہ سے ہم نے اس کا نام دیا آئی بینڈ جب ہم نے آئی بینڈ کو جو لائٹ بینڈ ہے آئی بینڈ سے ایک لائن کو پاس کیا مینز دو حصوں میں ڈوائڈ کیا تھا اس لائن کو ہم نے دیا زی لائن کا نام آئی بینڈ ہے وہ میڈ لائن کا زی لائن ہے آئی بینڈ کے اندر ہم نے ایک اور لائن دیکھی جس سے ہم کہتے ہیں زی لائن مایو فیبرل آگے جو فردر مایو فیلمیٹ کو ڈبائیڈ بھی ہوں مایو فیلمیٹ میں ٹھیک فیلمیٹ اور ٹھین فیلمیٹ تھے جو انشاءال ہم نیکس لیکچر میں کریں گے ابھی تک کے لیے اتنا ملیں گے نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ